دیکھیں بھارت امریکہ جاپان اور آسٹریلیا کی نو سیناؤں نے مالا بار میں یدہ ابھیاز کیا گیارہ سے اکیس اگس کے بیچ ہوئے اس ابھیاز کا آیوجن اس بار آسٹریلیا نے کیا تھا یہ پہلی بار ہے جب آسٹریلیا نے اس ابھیاز کی میزبانی کی اس آمی ایکسسائز کے ذریعے کوارڈ دیشوں کی نو سیناؤں نے آپس میں تالمیل کو بہتر برانے پر زور دیا اس سال مالا بار ایکسسائز میں بھارت کی طرف سے آئین ایس کلکتہ اور سہادری شامل ہوئے سمدر میں جنگی جہازوں کے ایکشن سے بھرکو یہ ترچے کی ہیں اور نہ ہی کسی سپیشل آپریشن بلکہ یہ کوارڈ دیشوں کی نو سیناؤں کی ایکسسائز ہے جس کے ذریعے بھارت، جیپین، آسٹریلیا اور امریکہ کی نو سیناؤں نے اپنے رنکوشل کو ہر کسی سپیشل مالا بار ایکسسائز کا آیوجن 11 سے 21 اگس کے بیچ اس بار آسٹریلیا نے کیا یہ پہلی بار ہے جب کوارڈ کے سرسدیش آسٹریلیا نے اس ابھیاز کی میجبانی کی ہے اس یدھ ابھیاز کا مقصد انڈو پیسفک ریزن میں اپنی اپنی دیش کی نو سیناؤں کا بہتر طریقے سے آپریشن اور سنچالن کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپسی تالمیل کو بہتر بنانے پر بھی خاص زور دیا گیا کوارڈ دیشوں کے بیچ دس دنوں کی یہ مالا بار ایکسسائز دو چرلوں میں آیوجت ہوئی اس میں پہلا ہارور فیز اور دوسرا سی فیز تھا پہلے فیز میں چاروں دیشوں کی نو سیناؤں کے جوان ایک دوسرے کے وارڈ شپ میں گئے اور ایک دوسرے کی پروفیشنل پریکٹس دیکھی جبکہ سی فیز میں کئی ہائی انٹینسٹی ایکسسائز ہوئی اس میں اینٹی سرفیس، اینٹی ائر اور اینٹی سبمرین ایکسسائز شامل ہوئی اس سال مالا بار ایکسسائز میں بھارت کی طرف سے آئینس کولکاتا اور سرہادری نے حصہ لیا جنہوں نے اس ابھیاس میں اپنے دمخم کا شانتار پردرشن کیا جس کی گواہی یہ تصویریں دے رہی ہیں ترسل کوارڈ کے سردہ سدیش اس ایکسسائز کے ذریعے انٹو پیسیفک ریزن میں چین کی بڑھتی دخل اندازی کو روکنے کے ارادے سے ہر سال یہ یدھا بھیاز کرتے ہیں پچھلے سال نومبر میں جیپین نے اس ایکسسائز کی میجبانی کی تھی تب بھی یہ بات چین کو اکھر گئی تھی اور اس بار بھی ایکسسائز کو لے کر چالاک چین کی خبرہت ساف دکھائی پڑی خبر ہے کہ اسی لیے اس نے اپنے سیکھڑوں لور اوربٹ سیٹلائٹس کو آسٹریلیا کے اوپر مالابار ایکسسائز کی نگرانی کرنے کے لیے تینات کر دیا تھا بابجود اس کے کوارڈ کے سدستی دیشوں نے سفلتا پور وقت یہ یدھا بھیاز کیا جو کی چالاک چین کے لیے ایک بڑا سندیش ہے پوری پورٹ گوڈیوز تڑی